حسیب کو دیکھتی تھی میں اپنی بچیوں کو دیکھتی تھی اور بس میرا دل بہت ڈرہ ہوا تھا جب سے اس بچے کی ڈیت ہوئی ہے میرا دل بہت ڈرہ ہوا خامند کا سایا زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خامند کے بغیر زندگی نہیں ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مائی چینل ویڈیو اچھا جی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دعا کریے گا بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے تو مجھے بہت سارے میسجز ہیں کچھ میسجز میں نے ریپلائے بھی کر دیا تھا اور تو میں نے سوچھا ہاتھ بتا دوں پہلے ولوگز اپلوڈ کرنے کی بجائے نا پرانے والے اید والے اور دوسرے ٹرپ کے ولوگ بھی رہ گئے تھے وہ اپلوڈ کرنے کی بجائے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے کس کا آپریشن تھا کیا وجہ بنی تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نا ہماری شادی سے پہلے نا حسیب کا ایک ایشو تھا اسے کچھ دن پہلے ہم لوگوں کے گھر بنا تھا جو کہ سب نے کھایا اور سب ماشاءاللہ ٹھیک رہے لیکن حسیب کو پھر سے وہ ایشو شروع ہو گیا حسیب کو مطلب سٹومک پین گیس وغیرہ شروع ہو گئی تو حسیب جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پتھے میں پتھری ہے پتھے میں ہے پتھری اور بس پریشان ہے انہوں کی ضرورت نہیں ہے دوائیاں لے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اب حسیب نے وہ دوائیاں لے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئے اب عید آئی عید کے تیسرے دن حسیب کے دوستوں کی تھی ہمارے گھر دعوت اب جب دعوت تھی دعوت پر ران مغارہ بنی دوستوں نے بکھائی اور وہ ہم لوگوں نے بکھایا ہم لوگ ماشاءاللہ سب ٹھیک رہے حسیب کو وہ دوبارہ سے درشی ہو گیا تو حسیب جب گئے نا تو اب ہوا یہ کہ حسیب رات کا ٹائم تھا حسیب تیار ہو کے اپنے فرینڈز کی طرف جا رہے تھے تو انہا واپس آئے کہتا ہے مجھے نا آسمہ ہلکا ہلکا سا نا درش شروع ہو رہا ہے اس رات نا ہم لوگوں نے پیزا مانگوایا تھا تو انہا میں نے کہا وہ پیزا پڑے آپ کھا لیں تو انہا کہتے ہیں تم نے مجھے رات کو پیزا کھلایا نا تو میرا نا وہ درش شروع ہو گئے تو میں نے کہا میں نے بھی تو کھایا مجھے تو نہیں ہوا تو خیر اس کے بعد نا صبح ابھی ہم رات ابھی سوئے بھی نہیں تھے رات کے تین بجے حسیب کو امرجنسی جانا پڑا مطلب اتنا زیادہ درد تھا کہ بلکل ہی برداشت سے باہر ہو گیا تھا تو حسیب کو جانا پڑا امرجنسی وہاں گئے انجیکشن وغیرہ لگوایا کچھ سفون ملا واپس آئے واپس آئے ابھی دو تین گھنٹے گزرے تھے وہ درد اور زیادہ صویر ہو گیا نہ لیٹا جائے نہ بیٹھا جائے حسیب بیٹھے بیٹھ کے اس طرح ٹیک لگا کے وہ جو سوفا پڑا اس پہ سو رہے تھے اس کے بعد پھر وہ درد ہوا پھر ہمارے اتنے زیادہ ان کی چکر لگے تو جب ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے جب پہلی دور گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ پتے میں پتری ہے لیکن اب 21 دن کے بعد آنا کوئی تینشن کی بات نہیں یہ پتری بہت چھوٹی ہے جب دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پتری ہے یہ آپ کی موو کر گئی ہے آگے پتے سے تھوڑی آگے نکل گئی ہے اب دعا کریں کہ یہ جو ہے نا جگر کی طرف نہ آگئی اور نہیں تو اگر یہ جگر کی طرف جائے گی نا تو پھر خدا نہ خاصتہ پہلے جگر کا آپریشن ہوگا اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر پتہ ریموف کیا جائے گا تو ہم لوگوں کے لئے بہت زیادہ تینشن دی آپ یقین کریں وہ جو دن تھے نا وہ اتنی مشکل سے گزرے ہیں نا حسیب کو تکلیف میں دیکھنا اور میں بس حسیب کو دیکھ کے روتی رہتی تھی اور حسیب خود بھی بہت زیادہ ہوئے کہ مطلب جب سے میں آپ کو بتاتی ہوں میں تو چھوٹے دل کی رہی کیونکہ ایک کسی تکلیف پہ جو ہے نا وہ ڈر جاؤں جب سے میرا جو کزن ہے محید نونو جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خوت ہوا ہے آپ یقین کریں زندگی اتنی زیادہ انپریڈکٹیبل لگتی ہے نا کہ کسی کو بھی خدا نہ خواستہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس تو صرف حسیب ہیں تو میری بیٹیوں کا اور میرا سہارا تو حسیب ہیں اور خامد کا سہارا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یقین کریں اس بات پر اتنا ہوتا تھا نا اتنا کہ ان کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر جو ہے وہ مطلب وہ بیٹھ جاتے تھے لیٹ بالکل ہی سکتے تھے ہفتہ حسیب لیٹے نہیں ہیں بالکل بھی بیٹھے رہتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے بیٹھے رہتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے اتنی مطلب وہ زیادہ تکلیف میں رہے ہیں تو اس لینا ہمارے لئے بہت زیادہ تینشن بنی ہوئی تھی پھر ایک میجر ٹیسٹ ہونا تھا وہ کروایا میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ دعا کریے گا بہت زیادہ تینشن بنی ہویا تو وہ ٹیسٹ کروایا تو اس میں یہ آیا کہ جو پتھری ہے نا وہ آگے جا کے پتھے میں ہی آگے جا کے فس گئی ہے جگر میں نہیں گئی تو ہمارے لئے یہ بہت زیادہ مطلب سکون کا ہوا کہ نا شکر ہے وہ پتھے کے اندر ہی ہے آگے جگر کی طرف موف نہیں کر گئی پھر جی ہے سی پیو ہوئی ہے جو ہے سرجری اور اب ہفتہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سرجری کو اور پتھا ریموو ہوا ہے اور مطلب تین جگہوں پہ آپ کا نا سراخ کرتے ہیں پتھا ریموو کرنے کے لئے تو پتھری جو حسیب کی تھی میری جتھانیاں ان کا بھی آپریشن ہوا ہوا ہے یہ پتھے کی پتھری کی تھی ان کی بھی لیکن ان کی تو بہت زیادہ تھی حسیب کی جو پتھری تھی وہ اتنی اتنی بڑی تھی جیسے بلکل واقعی پتھر ہوں اور نوکیلے تھے تب ہی حسیب کو بہت زیادہ درد ہوتی تھی تو یہ ہمارا ایسا کہلیں کہ مہینہ ہی نا ہمارا بہت زیادہ تقلیق میرا ہے اور صدقہ دیا ہوا کام آ جاتا ہے کہ اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور میں پوسٹ کرتی رہتی تھی کہ آپ لوگ دعا کریے گا میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تو وہ پوسٹ لگانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ تاکہ نہ بندہ نہ جو وہ پڑھتا ہے وہ آمین بھی کہتا ہے وہ دعا بھی دے دیتا ہے میری بہت ساری بہنیں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں ہم سپیشل حسیب بھائی کا نام لے کے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے ان کا سایہ آپ کے اور آپ کی بچیوں کے سر پر ہمیشہ سلامت رہے آمین سو مآمین تب نہ انسان کو تکلیف میں ہوتا ہے کہ نہ بالکل ہی دنیا نہ آگے پیچھے سے ختم ہوتی نظر آتی ہے تو ہمارا بھی یہی تھا حسیب کو بھی میں نظر آتی تھی میری بچیاں نظر آتی نہیں تو بہت زیادہ بے بس فیل کرتا ہے اب اپنی سیچویشن میں لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خیر سے آپریشن ہو گیا ابھی حسیب کے سٹویچز جو ہیں وہ کل اوپن ہوئے ہیں تو میں نے کہا آج میں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو ان کے سٹویچز کل اوپن ہوئے ہیں لیکن ابھی ظاہری بات ہے بہت زیادہ مطلب وہ پین میں ابھی بھی ہے اندر سے پین ہے ہم کے اور سٹویچز ابھی ہیر نہیں ہوئے صحیح طرح حسیب کو اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ ویڈیو جب بھی دیکھیں آپ نے حسیب کے لیے اور میری فیملی کے لیے اچھا سا جو ہے وہ کمنٹ جو ہے وہ کر دینا ہے اور بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا آپ لوگوں نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی اتنا سارا پیار دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ تو میں نہیں گو گو تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ تو بس یہی تھا آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا بتا دوں کیونکہ میں نے ٹریپ کے ویڈیو بھی چھوڑ دیئے تھے کیونکہ ٹینشن ہی بن گئی تھی اور آپ کے سامنے میں بہت دل بہت کرتا ہے یوٹیوب پہ انہیں دوبارہ سے ویڈیوز بنانے کا اور ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالنے کا لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی کہ میں چھوڑ دیئے حالانکہ ٹریپ کے ویڈیوز پہ مجھے اتنا اچھا ریسپانس ملا لیکن میں نے وہ بلکل چھوڑ دیئے تھے کیونکہ یہ ٹینشن نصیب ہالی بن گئی تھی لیکن انشاءاللہ اب میں دوبارہ سے کوشش کروں گی اپلوڈ کرنے کی نئی تو ٹک ٹاک پہ تو میں اب بلکل ایکٹیو رہا کروں گی تو آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ہاتھ رکھئے گا بس یہی تھا اور اب یہی دعا کوشش کریے گا کہ جلدی سے ان کی ریکووری ہو جائے کیونکہ اللہ کی بنائی جو چیز ہوتی ہے اس میں نہ جتنے ورزی سرجری ہو جائے بندہ ہیل بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ کی بنائی ہو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے پھر ظاہر بات ہے کھانے پینے میں اتیاد کرنے پڑتی ہے خیر یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں ساندہ یوں گا کیا را کیگا اللہ فیس